نمسکار دوستو پیرامیڈکل گرو جی کے اس نئے اپیسوڈ میں آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے راجستان پیرامیڈکل کورشیز کے ایڈمیسن کے سمندھ میں اور ان کے ایڈمیسن کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں کیا کیا دستاویج لگنے والے ہیں آپ کو کون کون سی دستاویج اور ڈاکومنٹس آپ کو تیار کروانے ہیں تو اس ویڈیو کو لاشٹک دیکھئے دوستو راجستان پیرامیڈکل کونسل سے مانیتہ پرابط جو بھی معاوید دالے اور شنستان ہیں ان کے دوزار بیس اور اکیس ستر دوزار بیس اکیس میں پرویش لینے کے لیے تیس دسمبر دوزار بیس سے آن لائن آویدن پرابط کیے جائیں گے اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو ایڈمیسن کے سمیے ایڈمیسن اور کانسلنگ کروانے کے لیے کون کون سی دستاویج کی ضرورت پڑتی ہے وہ دستاویج آپ کو تیس دسمبر دوزار بیس تک آپ کو تیار کروا لینے ہیں جس کے قارن سے آپ کو کانسلنگ میں کوئی بھی پروبلم نہیں آئے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فوٹوگراپس کی جو بھی آپ کے نوینتم پاسپورٹ سائز فوٹوگراپس ہیں ان کی پانچ پرتی آپ کو پاس ہونی چاہیے پانچ فوٹوگراپس ہونے چاہیے اس کے بعد میں آپ کے پاس دسوی اور باروی کی مارک سیٹ ہونی چاہیے اوریجنل انگتہ لگا ہونی چاہیے پی سی بھی اور پی سی موالے ابھیر تی بھی اس میں ڈپلومہ کوشش کر شکتے ہیں پرامیڈیکل کے جو بھی بارہ کوشش ہوتے ہیں جیسے ڈی آر ٹی ڈی ایمل ٹی ڈی او ٹی ای سی جی جتنے بھی یہ بارہ کوشش ہوتے ہیں وہ پی سی بھی اور پی سی موالے کر شکتے ہیں لیکن ان کے پاس انگریجی بھی سیوی ہونا ضروری ہے اس کے بعد میں آپ کے پاس مائیگریشن سیٹیفکٹ بھی ہونا ضروری ہے جو کی آپ ٹولت کلاس کیے تھے وہاں سے آپ کا مائیگریشن سیٹیفکٹ ہونا چاہیے اس کے بعد میں بات کرتے ہیں جاتی پرمان پتر دوستو یہ مہتو پون ہے جاتی پرمان پتر اگر آپ کے پاس یعنی لاغو ہوتا ہے تو آپ اس کو ضرور لگائے اس سے آپ کو بینیفٹ ملتا ہے تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ کے جو جاتی پرمان پتر ہے وہ پرانا نہیں ہونا چاہیے نیا ہونا چاہیے جو جاتی پرمان پتر ہے وہ اپنی جاتی پر دیفینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے سال کے لیے کب سے کب تک ویلیڈ ہے جیسے OBC کا جو جاتی پرمان پتر ہوتا ہے وہ ایک سال کے لیے ماننے ہیں اور EWS کا بھی ایک سال کے لیے ماننے ہیں جیدی آپ کے پاس جاتی پرمان پتر پرانا بنا ہوا ہے ایک سال سے پہلے کا OBC اور EWS کے لیے تو آپ نیا بنوا لیجئے اس کو رینیو کروا لیجئے یا نیا بنوا لیجئے پرانا جاتی پرمان پتر آپ کو نئی لگے گا 30 دسمبر 2020 سے جن کے آبیدن ہوں گے تو اس میں آپ نیا جاتی پرمان پتر ہی لگائے پرانا نئی لگائے اس کے بعد میں مون نیواز پرمان پتر مون نیواز پرمان پتر بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے جو اس سائنڈ ہوتا ہے ایمیتر کے دورہ نکالا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ان کے بعد میں وشیس مون نیواز پرمان پتر یادی جس کے لاغو ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے دیویانگزن پرمان پتر یادی کسی کے لاغو ہو ودوہ پرمان پتر یادی لگ کسی کے لاغو ہو اک سروسمین اور الف سنگھ پرمان پتر یادی ان چاروں میں سے کسی کے لاغو ہوتا ہے تو وہ آپ لگا سکتے ہیں اپنے بینیفٹس کے لیے اس کے بعد میں اپنے بات کریں کی آن لائن آویدن کرنے کے لیے جو سٹوڈینٹس تو ان کی ایج کیا ہونی چاہیے بہت سے میرے پاس کمنٹس آتے ہیں کہ سر ایج کیا ہونی چاہیے دوستو ایج ہے وہ سترہ ورش ہونی چاہیے مینیمم یہ سترہ ورش سے کم عمر والے اس پیرامیٹرکل کوشش میں ابھی آویدن نہیں کر سکتے ہیں اب ان کا کاؤنسلنگ نہیں ہوگی تو آپ کی مینیمم سترہ ورش ہونی چاہیے وہی فورم ایپلائی کر سکتے ہیں سترہ ورش کب ہونی چاہیے وہ تیس دیسمبر کو فل نوٹیفکیشن آئے گا آرپی ایم سی کے طرف سے اس نوٹیفکیشن میں جو ڈیڑھ دی جائے گی کہ اس ڈیڑھ تک آپ کی تیس سترہ ورش پور ہونی چاہیے بشترت ویگیپتی جو فل نوٹیفکیشن ہے آرپی ایم سی کے طرف سے وہ تیس دیسمبر کو جاری ہوگا تو تیس دیسمبر کے بعد میں میرا نیا ویڈیو آئے گا اس ویڈیو میں میں سب کچھ ڈیٹیل بتا دوں گا کہ آپ کو کس پرکار سے کانسلنگ کروانی ہے کس پرکار سے آن لائن آویدن کرنے ہیں آف لائن آویدن کرنے ہیں کس پرکار سے آپ سے فورم فل کرنا ہے اس ویڈیو میں سارے ڈیٹیل کے ساتھ آپ تک ساجہ کر دی جائے گی باقی ابھی تک یہی ہے کہ آپ جو ابھی ڈوکومنٹس بتائیں وہ ابھی آپ کے پاس ہونے چاہیے یادی آپ کے پاس نئی ہے ان میں سے تو آپ تیار کروا لیجئے پھر ملیں گے ایک و نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جے ہند